بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں سموک کے حوالے سے لاہور فضائی آلودگی کے باعث سموک کے باطلوں سے دھندلا گیا شہر کی 611 ائر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ فضائی آلودگی میں پہلی پوزیشن فدا حسین 1565 سی ای آر ایف آفیس میں آلودگی کی شرعہ 1200 چمہ ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ غازی روڈ انٹرچنگ 971 سید مراتب علی روڈ پر آلودگی کی شرعہ 943 ریکارڈ کی گئی ہے موجودہ کیا صورتحال ہے سموک کی جانتے ہیں فاطمہ خان سے جی فاطمہ آگاہ کیجئے گا ہاں جی بلکل شہر لاہور میں سموک اس وقت بے کابو ہے ہر طرف سموک کے ڈیرے ہیں جس کی وجہ سے حد نگاہ جو ہے وہ اس میں کمی آئی ہے اور خاصی جہاں پہ فوق دیکھنے میں مل رہی ہے وہاں پہ سموک کی خاصی ملاوٹ ہے جس کی وجہ سے معمولاتیں زندگی شہریوں کے خاصی متاثر ہو رہی ہیں حکومت کے جانت سے صدادے سموک کاروائیاں تو جاری ہیں لیکن کئی نہ کئی وہ شہریوں سے امید کر رہے ہیں کہ وہ مکمل طور پر احتیاط پڑھتے ہیں گھروں سے نکلیں تو مکمل طور پر ماسک کا استعمال کریں اینک کا استعمال کریں کیونکہ اس وقت بھی ائر کوالٹی انڈکس کی مجموعی شرعہ جو ہے وہ خطرناک حد تک ریکارڈ کی جاری ہے 611 تک ائر کوالٹی انڈکس کی مجموعی شرعہ ریکارڈ کی جاری ہے اور لاہور کے مختلف علاقوں کی اگر بات کریں جہاں پہ حد نگاہ میں خاصی کمی ہے وہاں پہ ائر کوالٹی انڈکس کی مجموعی شرعہ جو ہے وہ پندرہ سو تک پہنچ گئی ہے اور سموک کے خاصے ڈے رہے ہیں جس میں فیدہ حسین ہاؤس کی بات کریں پندرہ سو پینسٹ سی ای آر ایف آفیس کی بات کریں بارہ سو چپون تک غازی روڈ انٹرچین 931 تک اسکری 954 تک سید مرادت پلی روڈ 953 تک ائر کوالٹی انڈکس کی مجموعی شرعہ پہنچ گئی ہے جس پر مثل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہری زیادہ سے زیادہ احتیاط بڑھتے اور کہیں بھی سموک کاروائیاں جہاں پہ جاری ہے اس کے خلاف وردی ہوتے ہوئے تو دیکھیں تو مطلقہ ادارے کو جبکل کاروائیاں جاری ہیں فاطمہ خان ہمارے ساتھ موجود رہی گیا جیسے کہ سموک آراج برقرار ہے مارکیٹوں کی موجودہ کیا صورتحال ہے جانتے ہیں تلہا شف سے جی تلہا بتائے گا شہری لاہور میں سموک کی اپتر حالت ہو چکی ہے جبکہ ہر علاقے میں سموک کی بڑھتی جو کنڈیشن ہے اس کے پیشے نظر زلی انتظامیہ کی جانب سے کئی ہدایات دی گئی ہیں جس میں آٹھ بجی کے بعد مکمل طور پر مارکیٹیں بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہوتلز ریسٹورنٹ اور مکمل مارکیٹیں بند رہیں گی اور اسی کے پیشے نظر اس وقت اگر میں بات کروں تو شہر کے مختلف مارکیٹیں ابھی کھلی ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے اس آٹھ بجنے میں جبکہ اگر کریم بلوک کی بات کریں تو کریم بلوک بھی مکمل طور پر مارکیٹ کھلی ہے ٹاؤنشپ کا علاقہ بھی مکمل کھلا ہے اگر میں مختلف علاقہ بھی بات کروں جس میں ٹاؤنشپ کے ساتھ ساتھ انارکلی وزار آتا ہے مغلپورہ وزار اور کافی ایسی مارکیٹیں جو ابھی تک کھلی ہیں آدھا گھنٹہ رہ چکا ہے انتظامیہ کی جانب سے کیا کیا جائے گا آج ممکن ہے کہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا اور آج جو مارکیٹیں وہ آٹھ بجے کے بعد بند کر دی جائیں گی زلین انتظامیہ کی جانب سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ مارکیٹوں کو بند کیا جائے اور اداعیات دی جا رہی ہیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ اگر شہری گھروں سے باہر نکلنا ضروری ہو تو ماسک کا استعمال لازمی کریں اور کوگلز بھی لگائیں تاکہ جو آنکھیں گان گلے اور ناک کی بیماری ہیں اس سے بچا جاسکے جی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ فاطمہ خان اور طلحہ اشرف موجود تھے تفصیلن آگاہ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا جیسا کہ فضائی آلودگی کے باعث موک کے باطنوں سے شہر دندھا گیا شہریوں نے ماسک پر پابندی کے احکامات ہوا میں اڑا دی ہیں شہری کتنا ان احکامات پر عمل کر رہی ہیں جانتے ہیں تاکہی رقم سے جی تاکہی رگاہ کیجئے گا آج بلکل سموک کی بھڑتی صورتحال کے پیشے نظر جہاں پر حکومت سخت اقتماد کر رہی ہے وہیں پر لہوری جو ہیں وہ بے پرواہ نظر آ رہے ہیں جہاں کے سموک سانس کے لیے کتنی خطرناک ہے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ہمارے سے کچھ لوگ بھی یہاں موجود ہیں ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر نہ ماسک پہننے کی وجہ کیا ہے السلام علیکم کیا حال ہے ادھر آؤ ادھر آؤ ماسک کیوں نہیں پہن رہا میں ایسے کر لیتا ہوں ایسے کر لیتا ہوں نہیں وہ میں نے لیا نہیں ابھی آپ بتاؤ جی ادھر آؤ ماسک کیوں نہیں پہن رہا آپ کو بتائیں کیا ہو رہی سموکک پہ رہی ہے کیا ہو جا کی وجہ سے کتنی بیماری ہیں پتہ آپ کیوں نہیں مارے میں دالتے ہیں جہاں کے مارساں یہاں میں بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھئی کیا حال ہے ٹکڈہ آپ بتائیں بس لے لیں گے ابھی آپ کو پتہ ہے سموک سے کتنا خطر ہے یہ خطرناک ہے کیوں نہیں پہنے رہے ہو بس ابھی لے لیتے ہیں ابھی لے لیتے ہیں اس طرح کے مختلف بہانے لوگوں کے ہیں اور نظر آ رہا ہے جی ٹھیک ہے توکیر بہت شکریہ آپ کا لاہور ہائی کورٹ کے جسس شاہد کریم نے ریمارکس دی ہیں کہ سموک پر قابو پانے کے لیے طویل المیاد پولیسی بنانے کی ضرورت ہے اور حکومت کو محض پولیسی پیپر سے آگے جانا ہوگا ایسے کام نہیں چلے گا جسس شاہد کریم نے سموک کے تدارک کے متعلق سمات کی ایڈوکر جنرل پنجاب خالد حساق سیکٹری ٹرانسپورٹ احمد جوید کازی اور ڈپٹیو اڈانی جنرل اسد علی باجواس میں دگر افسران پیش ہوئے جسس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ سموک پر قابو پانے کے لیے دس برس کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر مہوریاتی علودگی کی ستر سے اسی فیصد وجہ ہے ایڈوکر جنرل پنجاب خالد حساق نے اب تک کیے گیا حکومتی اقدامات سے عدالت کو اگاہ کیا پچھلے عدالت کے آٹھ نومبر کے آرڈر کے بعد سے جو ہم نے ایکشن لیے ہیں کل ہم نے ایک رپورٹ سبیٹ کی تھی لیکن وہ چونکہ وقت کم تھا بہت سارے ڈاکومنٹس ہمارے تک پہنچے ہی نہیں تھے کام ہو رہا تھا آن فیلڈ لیکن وہ ڈاکومنٹس کی صورت میں ہمارے تک پہنچے نہیں تھے تو وہ ہم کوٹ کے سامنے ہی نہیں رکھ سکے آج ہم نے کوٹ کے سامنے بہت ساری اور رپورٹس رکھی ہیں ڈاکومنٹس رکھیں ہیں جس اشاد کریم نے ریمارکس دیئے کہ لاہور میں سموک سیزن کے دوران حکومت کو بڑے تمیراتی پرجٹ کو رکنے بارے گوھر کرنے کی ضرورت ہے پرائی بورٹ تو چھوڑیں حکومت کی سپیڈو بس کتنا دھواں چھوڑ رہی ہیں بتا نہیں سکتے اس مرتبہ ستمبر میں سموک آئی ہے تو اگلے برس ہی اگست میں آ سکتی ہے اب جو سموک آئی ہے یہ ختم نہیں ہوگی جنری تک رہے گی یہ حکومت کے لیے جاگنے کا وقت ہے ایڈگو جنر پنجاب خالی ساگ نے بتایا کہ سموک تدارک کیلئے پالیسی بنا لی ہے اور بجٹ بھی مخصص کیا ہے شہریوں کو پابند کرنے پر غور کریں گے کہ وہ اکتوبر سے دسمبر تک شادیاں نہ رکھیں کسی ایک شخص کا یا عدالت کا یا حکومت کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو اس صوبے بلکہ اب اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کا پرابلم ہے تو یہ ہے کہ جو وہیکلز سموک ایمٹ کر رہی ہیں ان کو ہم سڑک پہ آنے سے پہلے روکیں دوسرا ہم نے کچھ ٹاسک فورس بنائی ہے جو لیڈ بائی اسسسنٹ کمیشنرز ہیں وہ آن گراؤنڈ کام کرتے ہوئے نظر آئیں جیسے شاد کریم نے رواج دیئے کہ اگر حکومت سکول بسوں کو معاملہ حل کر دے تو بہت سے الودی کم ہو جائے گی پوری دنیا میں دکانیں شام پانچ بجے بند ہوتی ہیں لیکن یہاں رواج ہے کہ صبح نکلتے ہیں اور رات گہ تک گھومتے ہیں جس کی مزید سماعت پندرہ نومبر کو ہوگی ملتان روڈ ایل پی جی ٹرانسپورٹ ایسیسیشن آف پاکستان کا احتجاج ٹینکرز مالکان اور ایسیسیشن سے وابستہ افراد این ایچی دفتر کے باہر موجود احتجاج کا حوال جانیں گے اومیر افضل سے جی اومیر بتائے گا موجود ہوں ٹروکر نیاز بیک پر جہاں پر ایل پی جی ایسیسیشن پاکستان کی جانب سے پہی اجام اٹتال کی جاری ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹرافک کی روانی بھی شدید متاثر ہے اس مقام پر ایل پی جی کے جو چیمن ہیں رفان نظیر کالو میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانے کوشش کریں گے کیا مطالبہ تھے اور کیا لاحی حمل احتیار کریں گے مجھے بتائیے گا کیا مطالبہ تھے جس کی وجہ سے آپ سراپا احتجاج ہیں اور کب تک احتجاج جاری رہے گا ہمارا مطالبہ ایک ہے انہی نے ایکسل لوڈ کے اوپر امپلیمنٹ کیا ہوا ہے پاکستان ان کے اندر ایل پی جی بوزر کو جگہ جگہ پہ روک کے جرمانے کرتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ یہ مطالبہ رکھا ہے کہ ایل پی جی کا بوزر سپیسیفک ایل پی جی کے لیے خطرناک فیول لے کے آتا ہے سولہ ایم ایم کی شیٹ پہ ہے یہ ٹرالر اور آئیل ٹینکر کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں ہم نے ان کو کہا ہے کہ ایل پی جی بوزر کو ریلیف دیں یہ سترہ ٹن اس کا ایمٹی بیٹ زیادہ ہے یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے اگر ریلیف نہیں دیتے تو جرمانے بند کریں کل بھی ہمارے مذاکرات ہوئے نئی کامیاب ہوئے آج دوسرا دن ہے آج بھی ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں آپ چاہتے ہیں ہلکی چادر کے اوپر بوزر بنائیں بلاس کریں گے آپ سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم وہ ہلکی چادر نہیں لگانا چاہتے نہیں بوزر بنانا چاہتے یہ ان سے مطالبہ ہے اگر یہ نہیں مانتے ہمارے بوزر روڈوں پہ کھڑے ہیں پاکستان کے ہر کونے پہ بوزر کھڑا ہو گیا ہے ہم ادھر بیٹھے ہیں دمہ دم مسکل اندر ایک سال چھ مہینے اور دو مہینے ہم بیٹھے ہیں ہم جن کی گفتگو سنین کا کہنا ہے کہ مطالبہ تسلیم نہ کیا جانے پر جو ہے امیر بہت شکریہ آپ کا آٹ فال روڈ پر شہروں نے ناکس پیٹرول کی فروغ کے خلاف احتجاجی مساہرہ کیا کارپوریشن چوک پیٹرول ممپر ناکس پیٹرول کی فروغ پر مطلقہ حکام سے کاروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے میری گاڑی میں صرف ایک لیٹر پیٹرول تھا میں گھر سے نکلا میں جو گجران والے کا پھیڑا ہے اور میں نے یہاں سے پچی سو کا دس لیٹر پیٹرول ڈلوایا ہے اور یہ میری گاڑی کے اندر سے نکالا ہوا سیمپل پیٹرول ہے جس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے میں جا رہا تھا گجران والے تو یہاں سے پیٹرول ڈلوانے کے بعد ہی مسنگ شروع ہو گئی ہے اور گاری نے سموک کر دیا ہے حالانکہ تین ماہ پہلے میں نے نپے ہزار پیٹرول کا نیا انجن منوایا ہے لیکن اب میرا انجن کے رنگ بھی کٹ گئے ہیں پسٹم بھی کٹ گئے ہیں ہر چیز کٹ کے اور انجن کا تیل بلکل ہوا میں اڑ گیا ہے اور میری گاڑی بلکل سیلز ہو گئے رات کو میں گجران والے سے اچھا یہ بتائیے صرف آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ دوسرے لوگوں کی گاڑیاں موڈ سیکلیں بھی نفتان ہوتے ہیں من پسند نمبر خریدنے والوں کے لیے بڑی خبر ہے محکمہ ایک سائز نے وینٹی پلیٹس کے لیے درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی پہلے دن ابھی تک ساٹھ درخواستیں موصول ہوئی ہیں شہری ای آکشن ایپ میں وینٹی پلیٹ پورٹل پر جا کر اپنے من پسند نام کی درخواست جمع کروا سکتے ہیں آپ وینٹی پلیٹس کا پبلک کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے پروسس آن لائن اپلیکیشنز کال کر دی گئی ہیں آپ ایک سائز کی ویب سائٹ پہ جائیں تو تین طرح کیاپ اپلیکیشنز دے سکتے ہیں کارپوریٹ کمپنیز اپنی ایسی سی پی ریجسٹریشن کے مطابق اپنا نام ریجسٹر کرا سکتی ہیں اس کی ایک کروڑ رپیہ فیس ہوگی پھر پلاتینم کٹیگری ہے جس میں آپ ایٹھ ایلفہ بیٹس تک اور ایک یا دو نمیرک نمبر لے کے جیسے پاکستان ون جیسے پاک نائنٹی ٹو جیسے پنجاب ون یا کسی بھی اس طرح پلاتینم کٹیگری میں ہم بیڈنگ سٹارٹ کریں گے اس کی بیس پرائس پچاس لاکھ ہوگی اور جدر تک لوگوں نے اس پلیٹ کے لیے کمپیٹ کیا ادھر تک بولی میکسیمم لے جائے جائے گی اور یہ آن لائن بیڈنگ ہوگی جیسے ہمارے دیگر اٹریکٹیب کینگ ایڈویٹ میڈیکل کالیج میں سپورٹس میڈیسن کے حوالے سے سیمینار کا احتمام کیا گیا صبح وزیر سیحت خواجہ سلمان رفیق اور اولیمپکس گولڈ میڈلیسٹ ارشن ندیم نے خصوصی شرکت کی کینگ ایڈویٹ میڈیکل کالیج میں سپورٹس میڈیسن کے حوالے سے ہونے والے سیمی ایران میں کھلاڑیوں کو سپورٹس میڈیسن کی اہمیت اور انجریز کے حوالے سے خصوصی لیکچرز دیئے گئے سٹار ایتلیٹ اور اولیمپکس گولڈ میڈلیسٹ ارشن ندیم کا کہنا تھا کہ کامیابی پر قوم نے جو عزت افضائی کی اس پر شکر گزار ہوں پی او اے میڈیکل کمیشن کے سیکرنی ڈاکٹر اسد عباس وائس چانسلر کنگ ایڈویٹ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاز اور صوبائی وزیر صحت خوایہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ سپورٹس میڈیسن کا مقصد اتلیٹس کی مدد کرنا ہے اور اگر ہم کوشش کریں تو ارشن ندیم کی طرح کئی اتلیٹ سامنے آئیں گے جو فیکٹرز ہیں پریبنشن آف سپورٹس انجریز وہ سب سے امپورٹنٹ اس وام اپ پھر سٹریچنگ ہے اس میں ٹیپنگ اینڈ بریسنگ ہے پروڑکٹیو ایکوپمنٹ ہے سوٹیبل ایکوپمنٹ انوائرمنٹل فیکٹرز اپروپریٹ ٹریننگ سائیکلوجیکل ایشوز میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستانی بچوں کے اندر بے انتہار ٹیلنٹ ہے اور وہ ٹیلنٹ مختلف اشکال میں اُبھر کے سامنے آتا رہتا ہے کہ ارشن ندیم جیسے سپورٹ میں یہ فیصلہ کر دیا کہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے اولمپک کے مدان میں گولڈ میڈل کی صورت میں بلند ہو کر رہے گا اور آپ نے کر دکھایا ارشن ندیم صاحب ہم سب کے قومی ہیرو ہیں جس دن کے اولمپک میں حصہ لے رہے تھے اور جیبن تھرو کا ان کا کمپیٹیشن تھا میں پاکستان سے باہر تھا اور میں اس قابلے کو دیکھ رہا تھا ہم سب کی دعائیں کے ساتھ تھی اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہمارے سب سلالی پرچم کو سمینار میں پنجاب کالج دہور کالی ویمن یونیورسٹی رفاہ یونیورسٹی دار ہاکی اکیڈمی اور خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی کے کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی حافظ شہباز علی سٹی فارٹی ٹو اب یہاں پر بات کریں گے برائٹو پینٹس کے زیر انتظام کلرز آف لف کے انوان سے اکٹیویٹی جرمن آرٹس پیٹرویشا کے ان کی ٹیم کے کام کو اجاگر کیا گیا دہلی دروازے کی پارکنگ سے داخلی دروازے تک خوبصورت رنگوں سے رنگ دیا گیا برائٹو پینٹس کا اچھا اقدام لاہور کے قدیمی دروازوں کو خوبصورت رنگوں سے سجانے کا بیڑا اٹھا لیا برائٹو پینٹس کے زیر انتظام کلرز آف لف کے انوان سے اکٹیویٹی کا احتمام کیا گیا ڈیلی گیٹ کے پارکنگ سے داخلی دروازے تک دیواروں کو خوبصورت رنگوں سے سجا دیا گیا اکٹیویٹی میں جرمن فاتون آرٹس پیٹروشیا اور انسیے کے طالب علموں کی کاموشوں کو سراہا گیا پیٹروشیا کا کہنا تھا کہ گزشتہ تین ہفتوں سے ہم اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں انسیے کے طالب علموں کے ساتھ مل کر ان جگہوں کو خوبصورت بنانے کا بیڑا اٹھایا جس میں کامیاب ہوئے ہیڈ آف مارکٹنگ علی خان کا کہنا تھا کہ برائٹو کی کوشش ہوتی ہے کہ زندگی میں بھرپور رنگ بھرے یہی وجہ ہے کہ ہم نے کلرز آف لائف کے انوان سے پروجیکٹ کا آقاز کیا اتنا بڑا اساسا لاہور کا یہ موجود ہے یہ جو ہمارے گیٹس ہیں تو وہ ہم سی ایس آر ایکٹیویٹی کے اندر کرتے ہیں کیونکہ یہ دیلی گیٹ ہے دیلی گیٹ کی انٹریس بہت ہی خستہ حال تھی تو ہم لوگوں نے پیٹریشیا جو ہماری جرمن آرکیٹیک آرٹسٹ ہیں وہ یہاں پر آئیں تھی تو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے کہ ہم لوگ اس کو کلرز آف لائف کے نام سے ہم لوگوں نے اس کو ان کو سپانسر کیا ہم لوگوں نے سپورٹ کیا این سی اے کے سوڈنٹس اپنی اس کاوش پر انتہائی خوش دکھائے دیئے یہ جب جگہ ہم شروع میں آئے تھے تو اس طرح کے لیے کیونکہ نہ لگ رہا تھا کہ یہ ابینڈنٹس لیتا ہے ملکہ درائنس لیتا ہے تو پیٹریشیا کے ساتھ ہم نے اور اس جگہ کو اس طرح چینج کر لیے کہ جب بندہ گزرتا ہے تو اس کو لگتے کہ ایک نئی جگہ سے وہ گزرتا ہے رائٹو فینڈس اس سے قبل بھی لاہور کے مختلف فلائی اوورز انڈر پاسس کو رنگوں سے خوبصورت بنانے کا کام کر چکا ہے مگر اب قدیمی مقامات کی جانب رکھ کیا ہے کیمرامین علی ادنان کی حمراہ آدیا ناز سٹی فورٹی ٹو آغا شاہ حسین قزل باش کے بڑے بھائی آغا علی قزل باش کی رسم کل آدھا کی گئے ایمپریس روڈ نواب پیلس میں ہونے والی رسم کل میں سپیکر قومی اسملی سردار ایاز صادق اور کمیشنر زید بن مقصود سمیت رشتہ دار اور عزیزو اکاروب نے شرکت کی اس موقع پر آغا رضا سبتین خان سید تنویر شاہ ہر قزل باش آغا جعفر علی امران قاسم علی موجود تھے علامہ کرامت عباس حیدری نے مجلس ازا سے خطاب کیا رسم کل میں خالد بھٹا سید امداد حیدر اکیل گلانی سید امران شاہ علامہ امجد علی عابدی میسم عباس خواجہ ادریس ڈاکٹر سید علی رضا امیر علی خواجہ محسن عباس اور احسن علی نے شرکت کی چودری اسلم شہزادہ غلام حسین سید ساجد قازمی امامت علی بیلہ ملک امران شاہد بھٹی رانہ زفر ملک خالد میاں سرفراز ملک افتخار ملک مبشر سید خرم شاہ سید احتشام شاہ ملک مصطفیٰ اور ملک حسن حیدر موجود تھے علامہ محمد حسین اکبر نے دعا مغفرت کرائی آغا حر عباس حسن علی قزل باش چودری قلب عباس زفر عباس بھی موجود تھے حاجی امین شیخ امر سرفراز ملک خالد افتخار آوان سید عارف حسین شیخ اخلاق اسرار شاہ ادنان ہنجرا اور شافی شاہ نے بھی شرکت کی اسی کے ساتھ ہی مصروڈوں سے فیلوقت نہ ہے